اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے سکس زیرو فور اور عربی قرآن کے مطابق جس قرآن سے ہم سور فاتح سے لے کر پڑھتے آ رہے ہیں اس سپرینٹ کا آج یہ آخری پیج ہے اس پیج میں آخری تین سورتیں مکمل الاخلاص آیات زیرو ون سلکر زیرو فور تک الفلق آیات زیرو ون سلکر زیرو فائی تک الناس آیات زیرو ون سلکر زیرو سخت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد دو ملہوزات دال احد سمد یولد احد اگر آپ یوں کہیں گے کہ احد نہیں احد سمد جس طریقے سے گین جو ہے زمین پر مارتے ہیں تو کیسا جنبش کرتا ہے اور کیسے آواز آتی ہے ڈھب سب اس کے مہتاج ہیں وہ کسی کا مہتاج نہیں لم یلک نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا یہ ہے اللہ میں کسی سے پیدا ہونے والا تو اللہ کیسے ہو سکتا ہے اور اس کا کوئی کفو کوئی ہمسر نہیں کوئی ساجی نہیں تو اس صورت کا نام اخلاص ہے بہت اہم صورت ہے ہر ایک کو یاد ہے چھوٹا ہو بڑا ہو یاد پڑھتے ہیں تو یہ ملہوزات کو یاد رکھے رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاہاتی فلعقد ومن شر حاسد اذا حسد اب اس میں فلق قافایا اور بایا وقب اور دال اخلاص میں بیدھا تو یہ کتین ہوگے تو یہاں پر بھی قلقلا فلق خلق حسد کہہ دو کہ میں فلق کے رب کی پناہ چاہتا ہوں اعوذ یعنی اس کی پناہ میں آتا ہوں فلق یعنی صبح کہ جب صبح نمودار ہوتی ہے تو وہ رب کونسا ہے امن والا رات کی اندری سے امن میں آگئے تو اسی کی پناہ ہم لیں گے اب کیا پناہ آپ چاہتے ہیں اس کی مینگ شر بھی مہا خالق مخلوقات جو اس کے ہیں ان کے شر سے ترجمہ کا خیار رکھیں جو سلف نے ترجمہ کیا ہے یہ نہیں کہ جو شر پیدا کیا نہیں جو پیدا کیا تو ظاہر ہے کہ دو پہلو ہیں شر بھی ہے خیر بھی ہے تو شر سے اب مزید وضاحت وَمِن شَرِ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ غَاسِقٍ اندھیری رات وَقَبْ فَیلْ دَائِ تو ظاہر ہے ظاہر ہے کہ اندھیری رات جب فیلتی ہے تو اس کا شر کیا موزی جانور نکلتے ہیں رنگنے والے ہوں چلنے والے تو ان سے پناہ اور اللہ کی پناہ وَمِن شَرِّن نَفَّاسَتْ نَفَّاسَتْنِ فُوکْنِ وَالِيَاں گِرَحْ لَگَا کر فِي لُوْقَدْ یہ جادو منتر جو کرتے ہیں ان کا طریقہ کار یہی رہتا ہے کہ اس میں گرہ بانتے ہیں اس میں فوقتے ہیں منتر جنتر تو اس کے شر سے اور وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ حَسَدْ کرنے والا جب حَسَدْ کرے کیونکہ حَسَدْ ایک ایسی بری صفت ہے کہ سامنے والے کی نعمت کے زائل ہونے کیونیت کرتا ہے یعنی اس کے اندر جو جذبہ ہوتا ہے تو ان چیزوں سے جیسے ہم خوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو ان چیزوں سے من شر ما خلق غاسک نذا وکب اور نفاتات اور حاسد ان اذا حسد اللہ کی بنا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس دیکھیں قل اعوذ برب الناس مد کرنا چاہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخنناس اللہی وسوس فی صدور الناس من الجنت والناس تو پڑھنے کا ایک تجوید کا ایک طریقہ ہے جبریل امین تک اللہ تعالی نے پہنچا ہے سپرد کیا انہوں نے رسول کے سپرد کیا انہوں نے صحابہ کرام کے سپرد کیا تو اسی طرح کے سینے ناس نہیں تو کہہ دیجئے لوگوں کا رب اس کی پناہ چاہتا ہوں اب اس کے صفات ملک الناس کیوں کہ وہ ملک ہے بادشاہ ہے سورہ فاتحہ میں ہم بتا چکے ہیں کہ مالک یوم الدین مالک اللہ کی صفت ہے اور ملک بھی چنانچہ سورہ فاتحہ میں دو قراتیں ہیں کوئی مالک یوم الدین پڑھتا ہے کوئی ملک یوم الدین پڑھتا ہے تو دیکھئی یہ ملک ملک الناس تو جو ملک الناس سے وہی ملکی امید دے الہ الناس سارے لوگوں کا وہی معبود ہے تو سارے لوگوں کا ملک بھی وہی ہے بادشاہ بھی وہی ہے سارے لوگوں کا معبود بھی وہی ہے جس کی پناہ میں ہم جانا چاہتے ہیں اب جیسے اوپر کی شورہ میں تھا من شر ما خلق جو مخلوقات ہیں ان کے شر سے تو من شر الوشواس الخنناس وہی ملک الوشواس میں وہ سر سے ڈالتا ہے تو نظر کہاں سے ہیں من الجننت والناس جنت 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 جنتوں میں سے بھی اور لوگوں سے میں سے لوگوں سے بھی تو معلوم ہوا کہ یہ جو خنناس ہے یہ جو شیطان ہے یہ انسانوں کا بھی اور جنتوں کا بھی ہے بھئی جو وسوسے ڈالے جو لوگوں کو برائی کے طرف آمادہ کرے ترگیب دے وہ شیطان ہے اب یہ کہ وہ شیطان جنتوں سے ہو یا انسانوں سے ہو تو یہ دو صورتیں ہیں بڑی اہمیت کی حامل ہے انسان ہمیشہ پڑھے اور اخلاص بھی یہ بھی بڑی اہم ہے ہم پڑھتے ہیں ہمیشہ نماز کے بعد آبندی کرتے ہیں تو پھر اس کی تلاح سنے گا آخری سورہ کے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس کم اس کم ایک علیف تو مت کریں ایک علیف دو علیف تین علیف ایسی نیل چھوڑیں من شر الوسواس الخنناس الَّذِي وَسْوِسُ فِي صُدُورِ الناس مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ چونکہ الیف ادا ہونے کے لئے دو محنت کرتے رہے ظاہرے کے آپ بھی شریک ہیں اور صحیح پیغامات پہنچاتے رہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہم اکثر وہ نام ہم لکھتے ہیں انہوں نے بھی بڑی محنت کی اس لئے کے اس کو دیکھنا دوبارہ اور اس میں کچھ ضرورت ہے مزید اضافی کی کچھ کم کرنے کی تجویدی گرامر مفہو خاص کر عقیدہ بہت سارے ترجمے ہیں لیکن عقیدہ جو ہے صلف صالحین کا علماء صلف کا اس کا بھی اس میں خیار رکھا گیا ہے اور تفسیر میں بھی انہیں کی تفسیر لی گئی ہے جو ہم کہتے ہیں صلف صالحین صلفی یہ خیار رکھا گیا ہے ورنہ بہت ساری تفاثر ہیں تو اس میں جو ہے جنہوں نے محنت کیے دیکھئے ایک تو محنت علمی بعضوں نے مشورہ دیا کہ علمی مشورہ دیا ہے کہ ترجمے کے تحت مفہوم کے تحت وہ بھی جو ہیں ان کی محنت ہے اور بعضوں نے اس کو وقت لگا ہے اس کی جو سیٹنگ کرنا یہ بھی آسان نہیں ہے اس کے لئے وقت لگتا ہے اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی کام ہو بغیر خرچ کے تو ہوتا ہے نہیں لوگوں نے پیسہ بھی لگایا ہے تو ان سارے لوگوں کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں یوں سمجھتا ہوں اور یہ حق ہے کہ سارے ہی لوگ اس میں شریک ہیں محنت کرنے والے پیسہ دینے والے سننے والے کیونکہ سننے والوں کا جذبہ ہی تو ہمیں اس پر برقرار رکھتا ہے کہ ہم یہ کام کریں تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سبوں کی محنت کو قبول کریں جو بھی ہم نے محنت کی ہے قبول کریں اور اس کا عجل ہے ہمیں دنیا اور آخرت میں اور ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے اولاد نسل تک اس قرآن کی احمد کو باقی رہا اور انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرماؤں اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہم نے یہ پیغام سارے لوگوں کے لئے دیا ہے تو آج امت مسلمہ جو قرآن کو ترک کر کے دوسری طرف مائل ہو چکے تو ان کے لئے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ راہ راست پر آ جائیں اور یہی ایک مولک کا طریقہ کار ہے کہ اس کی خواہش ہی ہونے چاہے کہ ہر ایک کے لئے وہ دعا کو ہو تو اس دعا کے ساتھ باقیات وفیر انشاءاللہ آپ کو جو ذمہ داران ہیں وہ آپ کو بتائیں گے تو دعا کے ساتھ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ